بیتِ رزوان اردو زبان میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پرجامت ترین کتاب سیرت النبی علامہ شبلی نامانی رحمت اللہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ جلد اول آج ہمارا جو مین سبجیکٹ ہے سن چھے ہجری میں سنہ چھے ہجری سلہ حدیبیہ سلہ حدیبیہ اور بیتِ رزوان زو قدہ سنہ چھے ہجری یہ مین سبجیکٹ ہمارا ہے اور اس کا ایک حسام پہلے وی لاغ میں بتا چکے ہیں جو سلہ حدیبیہ و بیتِ رزوان تھا آج اس کا دوسرا حصہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑوا ہے اسی سبجیکٹ کا حصہ ہے صفحہ نمبر دو سو اکتر بیتِ رزوان بلاخر آپ نے گفتگو سے بلاخر آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے بلاخر آپ نے گفتگو سے بلاخر آپ نے گفتگو یہ سلہ کے لیے حضرت عمر کا انتخاب کیا لیکن انہوں نے معذرت کی کہ قریش میرے سخت تشمن ہیں اور مکہ میں میرے قبیلے کا ایک شخص بھی نہیں کہ مجھ کو بچا سکے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ کو بھیجا وہ اپنے ایک عزیز آبان بن سعید کی حمایت میں مکہ گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا قریش نے ان کو نظر بند کر دیا لیکن عام طور پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ قتل کر ڈالے گئے یہ خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ کے خون کا قصاص لینا فرض ہے یہ کہہ کر آپ نے ایک بے بول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے جان نصاری کی بیعت لی تمام صحابہ رضی اللہ نے جن میں مرد و زن دونوں شامل تھے غلولہ انگیز جوش کے ساتھ دست مبارک پر جان نصاری کا عہد کیا یہ تاریخ اسلام کا ایک محتم بشان واقعہ ہے اس واقعے کا نام بیت الرزوان ہے صورت فتح قرآن کریم میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قَلُوبِهِمْ فَعَنْزَلَ السَّكِينَتَاهُ فَعَنْزَلَ السَّكِينَتَا عَلَيْهِمْ وَآَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا خدا مسلمانوں سے راضی تھا جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے سو خدا نے جان لیا جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں تھا تو خدا نے ان پر تسلی نازل کی اور آجلانہ فتح دی لیکن بہت کو معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تھی قریش نے سحیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا وہ نہایت فسی و بلیق مقرر تھے چنانچہ لوگوں نے ان کو خطیب قریش کا خطاب دیا قریش نے ان سے کہہ دیا صلح صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں سحیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح کی شرط پر گفتگو رہی بلاخر چند شرطوں پر اتفاق ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو بلا کر حکم دیا کہ معایدہ کے الفاظ کلم بند کریں حضرت علی نے انوان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا عرب کا قدیم طریقہ تھا کہ خطوط کی ابتدا میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لِکْتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ آشنا نہ تھے اس بنا پر سحیل بن عمر نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے وہی قدیم الفاظ لکھے جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا آگے کا فکرہ تھا حاضر مآقاز علی محمد محمد رسول اللہ یعنی وہ معایدہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا سحیل نے کہا اگر ہم آپ کو پیغمبری تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا کیا تھا آپ صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو تم تقذیب کرتے ہو لیکن خدا کی قسم میں خدا کا پیغمبر ہوں یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اچھا خالی میرا نام لکھو حضرت علی نے زیادہ حضرت علی سے زیادہ کون فرما گزار ہو سکتا تھا لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں جہاں فرما بدداری سے انکار کرنا پڑتا ہے حضرت علی نے کہا میں ہرگز آپ کا نام نہ مٹاؤں گا آپ نے فرمایا اچھا مجھ کو دکھاؤ میرا نام کہاں ہے حضرت علی نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی آپ نے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا اسی بنا پر آپ کو امی کہتے ہیں یہ واقعہ مسلم میں جہاں منقول ہے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دیا بخاری میں چونکہ یہ واقعہ عام روایت کے خلاف ہے اس لیے ایک مہر کا مبحثہ بن گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا کام روز مرہ جب نظر سے گزرتا رہتا ہے تو نا خواندہ نا خاندہ شخص بھی اپنے نام سے حرف آشنا ہو جاتا ہے اس سے امت میں فرق نہیں آتا بے شبہ امی ہونا آپ کا فخر ہے اور خود قرآن مجید میں یہ وصف صرف یہ وصف شرف و عزت کے موقع پر استعمال ہوا ہے اللذین یتبیون الرسول النبی الامی صدق اللہ علیہ و لزیم یہ بیت رزوان کا میں نے دو سو اکتر صفحہ سے لے کر دو سو بہتر تک آپ کے سامنے بیان کیا اس کا باقی واقعہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے کیا شرائط تھی جو بھی ہے صورتہ اگلی ویلاگ میں انشاءاللہ بتائیں گے صدق اللہ علیہ و لزیم